السلام علیکم ویورز جیک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جنیہ دختر خان دوستو آج جس عنوان جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ بقریت کے حوالے سے ہے کہ ہم کس طرح معاشی فوائد حاصل کر سکتے ہیں قربانی سے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بہتی بڑے پیمانے پر یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت سارے مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں بہت اچھے اچھے ماشاءاللہ سے مہنگے جانور بھی لاتے ہیں اور اللہ کی راہ ہمیں قربان کرتے ہیں اور ہر طرح کا جانور آتا ہے اور ہر ملک سے آتا ہے ماشاءاللہ سے ہندوستان سے ماشاءاللہ سے بہت ساری بچیا اور بکرے وارہ آتے ہیں دمبے آتے ہیں اگوانستان سے الگ آتے ہیں ہمارے جن جن ملکوں سے بورڈرہ ملتے ہیں ایران ہو گیا اور آسٹریلیا سے بھی ماشاءاللہ سے جو کہ قربانی کے اندر استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنے ماشاءاللہ سے یعنی بڑے درجے والے جانور ہیں کہ وہ قربانی میں استعمال ہوئے ہیں ایک عام دن میں جو ہم بکرے اور مرگی وغیرہ گائیں وغیرہ کھاتے ہیں دمبہ کھاتے ہیں یا اوٹ کھاتے ہیں تو وہ تو ایک عام سی بات ہے لیکن جو جانور قربانی میں استعمال ہو رہے ہیں ان کا درجہ بھی بڑا ہے اور ان کے جو ہے کافی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں لیکن میں آج آپ کو جو معاشی فوائد ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کا جو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کتنی معاشی فوائد رکھیں اس کے اندر کتنے بڑے بڑے فوائد رکھیں اور کن کن کو فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی سپلائی چین ہے جس کو بہت بڑے پیمانے پر فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ سال بار بیٹھ کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس روزی کے اندر اس کاروبار کی کمائی میں اتنی برکت دی ہے کہ ماشاءاللہ سے لوگ بہت زیادہ پھلتے پھولتے ہیں تو میں چند آپ کی سامنے پیش کرنا چاہوں گا کچھ فوائد جو کہ یہ ہیں قربانی کے معاشی فوائد جن میں سب سے پہلے یہ کہ ایت پر ایک اندازے کے مطابق چار کھرب سے زیادہ چار کھرب سے زیادہ مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سال ماشاءاللہ سے اس میں آپ کمی ویشی کر سکتے ہیں تقریباً ترپن ارب روپے قسائیوں نے مزدوری کے طور پر کمائے اور تین ارب روپے سے زائد رقم چارے کا کاروبار کرنے والوں نے کمائے یعنی دیکھیں اس میں راو مٹیریل بھی آ گیا میل کے حوالے سے اس میں چارے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے آپ کے کسائی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آجائے یہ گاڑیوں میں جانور لانے اور لے جانے والوں نے ارب روپے کا روزگار حاصل کیا ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن بہت ہی مین فیکٹر ہے بزنس کے اندر کسی بھی قسم کا بزنس ہو اور اس میں تو بہت زیادہ مین فیکٹر ہے اچھا غریبوں کو مزدوری ملی کسانوں کا چارہ فروغت ہوا اور دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملی آپ نے یہ دیکھا ایک پوری پروپر سپلائی چین جسے آپ کہتے ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن بھی انوالو ہے جس میں رو مٹیریل یا آپ جسے کہلیں میل وغیرہ جو جانوروں کا ہوتا ہے جانور اس میں ایک پروڈک کے طور پر ہے تو یہ پورا ایک پروپر سپلائی چین سسٹم ہے جو اس میں ہر بندہ ایک سٹیک ہولڈر ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کمائی میں اللہ نے کتنی برکت دی یہ ان کمانے والوں سے آپ پھوچھی ہے اچھا بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں مل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ جو غریب بچارے سالوں سے پاکستان میں ماشاءاللہ سے غریب بھی بہت اچھے اس میں زندگی گزارتے ہیں بہت نسبت دوسری کنٹریز کے غریبوں کو اگر آپ دیکھنا ہے تو افریقہ کے دس ممالک کا چکل لگائیے گا وہاں آپ کو غریب مزاہیں گے خیر پاکستان میں بھی غریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بھی معاشی اللہ درست فرمائے آمین لیکن یہ ہے کہ غریب جو سالوں سال سوچتے ہیں گائے کا اور بکرے بکرے کا بڑا اچھا سا لذیز گوشت ہوتا ہے وہ کھانے کو ملتا ہے ان کو تو مہنگا گوشت مفت میں مل جاتا ہے کھالے کئی سو عرب روپے میں فروغت ہوتی ہیں یہ دیکھیں ابھی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا ایک روانی کا اور اس سے کمانے والوں کا یعنی دیکھیں جانور کٹ گیا جانور آیا کٹ گیا اس نے چارہ بھی کھا لیا اور جب وہ کٹنے کے بعد بھی وہ اتنا زیادہ مطلب جیسے مرہوہ ہاتھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی ایک ورت ہے اہمیت ہے تو کھالے کئی سو عرب میں فروغت ہوتی ہیں چمڑا فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام کے مواقع محسر آتے ہیں یعنی وہ کھال بکری ہے وہ اس کی انکم ٹھیک ہے اب وہ کھال جن فیکٹریوں میں جا رہی ہے اور وہ ان کھالوں سے جو آپ کی ملبوسات یہ آپ کے جو وارڈروبز وغیرہ ہیں آپ کی جو جیکٹس ہو گیا یا والٹ ہو گیا وٹائیور جو من ایسیسریز وومن ایسیسریز جو جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں میں کیا ڈیپ میں جاؤں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پروڈکٹ لائن کتنی ساری ہیں جو اس کھال سے ریلیٹڈ ہیں اچھا یہ پیسہ جس جس نے کم آیا وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرے گا تو گھربوں کی کاروباری سرگرینیاں وجود میں آئیں گی دیفنیٹلی یہ ایک قربانی کا عمل کتنی ساری انڈسٹریز کو ڈیولپ کر رہا ہے اس کو ریوائیو کر رہا ہے اور ان کو لے کر آ رہا ہے اور یہ سب ماشاءاللہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے کیونکہ عبادی بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عمل یہ فریضہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے آپ سبی کو پتا ہے تو یہ ایک بہت پوزیٹیف سائنز ہیں اچھا تو پھر گیا ہے کہ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریب کے روزگار کا بھی بندوبست کر دی دیکھ لیں گوشت بھی مل رہا ہے اس سے گوشت بھی مل رہا ہے وہ گوشت بھی کھا رہا ہے کما بھی رہا ہے اس کے روزگار آگے بھی کنیکٹ رہتے ہیں یعنی دیکھیں اس سال اگر کسی نے کسی کسائی سے کٹوایا ہے تو اگلے سال تو وہ اس کو چینج نہیں کرے گا وہ دیفنیٹلی اسی کسائی کو یعنی جس طرح سے آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے جس طرح سے یہ فیملی کسائی بھی بن جاتا ہے جیسے ہم بھی ایک ہمارے ہیں جاننے والے ان سے کٹواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سٹرانگ ریلیشن الگ بن جاتا ہے لانگ ٹرم آپ کا ریلیشن الگ بنتا ہے اچھا جی اور کیا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اربوں روپے کا ٹیکس لگا کر حاصل ہونے والا پیسہ غریبوں میں باتنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے میں اب اس کے آگے کیا بولوں یہ میں نے اتنی بڑی لائن جو آپ کو بولی کہ ایک اللہ تعالی کا یہ جو ارکان فریضہ ہے اس میں اللہ تعالی نے کتنی برکت دی ہے کتنی زیادہ مطلب یعنی اس کے اندر اللہ نے لوگوں کو جوڑنے کا بھی ایک حصہ ہے ایک جوڑنے کا یہ سبب ہے فیکٹر ہے یا آپ جو بھی بولیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تو مطلب یعنی ماشاءاللہ سے برکت کے ائرز سب کچھ مل رہا ہے اور بس میں آگا کیا بولوں اچھا ایکنومکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلت اس قربانی کی ضروری ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر اکل دنگ رہ جاتی ہے جی ہاں کلکولیٹر کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے یعنی اتنے فیگرز پہ جاتا ہے یہ تو جس طرح سے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکرائب کی اور بتایا آپ کو کہ یہ قربانی کا فریضہ کتنی ساری انڈسٹریز کو ریوائیو کرتا ہے کتنے روزگار بڑھاتا ہے کتنی جو ہیں اس کی سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے اس کا نیٹورک کتنا بڑا ہے کتنے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کتنا کچھ اس کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو سوچیں میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے لیکچرز ویڈیوز میں اسلامی اکانومک سسٹم کے حوالے سے بھی بات کروں گا یہ میں حصل میں اس لیے چھیڑی بات کہ یہ اسلامی اکانومک سسٹم جسے آپ اسلامی معاشی نظام کہتے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے یہ قربانی کا جو کیونکہ اسلامی معاشی نظام میں بھی میں اس کا تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کر دوں کہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اصل کام ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فریضے میں اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت میں یہ کام ہے کہ لوگوں کو اکھٹا کرنا جائز ہے جب لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور جب برکت ہوتی ہے تو دیفنیٹلی وہ جیز بڑھتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا برکت ہمیشہ کم چیز میں ہوتی ہے زیادہ میں نہیں ہوتی یہاں کم سے مراد میری یہ کہ جب لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں تو کھرچہ کم ہوتا ہے جب کھرچہ کم ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے اور انکم میں آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے تو یہ جو تھا ایدال ازا کے حوالے سے ایک خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ویڈیو جو کہ وقت کی ضرورت ہے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے اس سے حوصلہ افضائی بڑھتی ہے اس میں قربانی کے فریضے میں بھی اضافہ ہوگا جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس سال میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اس سال میرا خرچہ بہت ہو گیا ہے میں قربانی نہیں کر رہا وہ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو فضول تقریبات اور خرافات کے اندر پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اس اہم فریضے کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے لیم ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ خرچ ہے وہ خرچ ہے ہم کیسے پورا کریں گے یہ کریں گے یقین نہیں کریں آپ عمرے پہ جائیں آپ حج پہ جائیں آپ قربانی کریں یا آپ صدقہ فطرہ زکاة کچھ بھی کریں آپ کا پیسہ گیرنٹیڈ ہے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے اضافہ ہوتا ہے اور بہت ہی ڈرامیٹک اضافہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا اپنا اور سب کا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ